اگر کوئی بچہ اپنی بلوغت کی عمر کو جانے سے پہلے روزہ رکھنے کی خواہش رکھتا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو ضرور روزہ رکھویں تاکہ ترغیباً اور وہ اس چیز کا عادی بن سکے تاکہ وہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اس کے لئے روزہ رکھنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری کوئی دکت اس کو محسوس نہ ہو تو اس کے لئے اگر بچوں کو روزہ رکھوائے جائیں تو یہ ایک بہت ہی اچھا عمل ہے ہوا اکرام اپنے بچوں کو روزہ رکھوائے کرتے تھے جبکہ وہ بلوغت کی عمر کو نہیں ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ مساجد میں لے کر جاتے اگر وہ بھوک کی وجہ سے روتے تو روئی کی گڑیاں بنا کر ان کو دیتے وہ اس کے ساتھ کھیلتے رہتے حتیٰ کہ افتار کا وقت ہو جاتا تو اس طرح بچوں کو عادی بنانے کے لئے ترغیب دلانے کے لئے اگر روزہ رکھوائے جائیں تو یہ بہت اچھا عمل ہے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے اور بچیاں ان پر کب روزہ فرض ہوتا ہے یہ بات یاد رکھئے روزہ کے فرض ہونے کے لئے بلوغت کی نشانیوں کا پورا ہونا ہی کافی ہے عمر کی اس کے اندر کوئی بابندی نہیں ہے کہ فلا عمر میں جا کر یہ بالغ ہوگا یا اس پر روزہ فرض ہوں گے بلکہ شریعت نے جو بلوغت کی نشانیاں بتائیں ہیں جب کسی بچہ یا بچی میں وہ نشانیاں پوری ہو جائیں تو اس پر روزہ فرض ہے تو اس بات کا خاص خیار رکھنا چاہیے ایسے بچوں کو نبالک تصور مت کیجئے بلکہ ان پر روزہ فرض ہو چکے ہیں ان کو روزوں کا پابند بنائیے تاکہ وہ کسی کسن کی سستی اور کہلی کا اپنے مستقبل میں شکار نہ ہو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے